سارا گلشن یار کسوریاں دا جیڑا کھلریا پیر نظیرے سارا گلشن یار کسوریاں دا جیڑا کھلریا پیر نظیرے ساڑے اجڑے دیس کمالیے نو رنگ لایا پیش بیرے تے ہن دی حرف اللہ دی کشبو اپنی ہن دی حرف اللہ دی کشبو اپنی حاجی پیر مشتاک منیرے آکھے ساجد زہور 24 ساڑا مرشد حاجی پیرے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں 24 ایچڈی ٹیوی میں ہوں آپ کا میزبان پرویز بکی ناظرین اس وقت میں خواجہ دائمل حضوری کسوری کے مزار شریف پر موجود ہوں سید گرانہ ہے میرے ساتھ بہت زیادہ ظاہرین موجود ہیں جو پاکستان برد سے یہاں ہر عرض شریف پر تشریف لاتے ہیں تین دوڑا تقریب بات کا سلسلہ جاری ہے میرے ساتھ ایک بزرگ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں وہ کب سے یہاں تشریف لارہے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بابا جی آپ یہ بتائیں کتنی دور ہوگی آپ ادھر تشریف لارہے ہیں منویس ساتھ آنے تھے آنے ہوں تقریباً اکی سال گزر چکے ہیں ایکی ماہ سال میں آنے ہوں بابا جی آپ ادھر آتے ہیں آپ کیا محسوس کرتے ہیں بہت اچھا وقت ہے بہت زیادہ سکون امدہ بہت زیادہ سکون امدہ تکریباً کمالی دولر شریف تو انہیں بہت زیادہ ماشاءاللہ سید گر آنا ہے یہاں در سکون پیر کھاناں ساڑھے پیر مرشد پیر سعیدہ مدوست فاجی پیر میں ہوں دا مریدہ تقریباً میں سان پنجتیر دیوچ کے مرید ہویا سوندہ میں نے اکی سال ہوئے خودتے ہیں میری ریش پانچ سو چار لکھاں والا گاب بابا جی میں نے یہ دس ہو کہ تسی کلے ہی آئے ہو کہ فیملی نہ لائے نہیں جی میں اب بھائی دن آ رہا ہوا کہ فیملی جڑی نا ساڑھے پیر دیباس پوری ہم دی پارکے تھے پوری باس سان دی جگی ہون بھی آئے ہوئے گئے کافی بندے ہیں پوری باس دی ہون دی سارے پانچ سو چار دی کیا نام آپ کے کاشف کاشف کان سے آئے ہیں شہر کمالیہ سے کتنی دیر ہوگی ہے بابا جی کے مزار پر آپ کو آتے ہیں تقریباً چار سال آپ جب آتے ہیں آپ کو دلی سکون ادھر ملتا ہے کیا ایسی وجہ جو آپ چار پانچ سال تھے بابا جی اکیس سال تھے آ رہے ہیں کوئی بابا جی پیر صاحب کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں روحانی دور پر سکون ملتا ہے دل کو سکون ملتا ہے محفل ہوتی ہے وہ سنتے ہیں سرکار کا ذکر ہوتا ہے نبی کریم کا اللہ پاک کا ذکر ہے اس پہ اللہ کے ولی کی زیارت ہوتی ہے ان کے جو دو نوازے ہیں ان کی زیارت ہوتی ہے دل کو سکون ملتا ہے بہت جاتا ملیکم اللہ علیکم سلام جی آپ کو ادھر بابا جی پیورن دنال تقریباً دوسرا سال ہے جی پیوری تو ماشاءاللہ کافی دیر تو آ رہے ہیں آپ کہاں سے تشریف میں چیچہ وطنی سے چیچہ کیا کام کرتے ہیں میں ادھر امامت کراتا ہوں خطیب ہوں میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ ادھر پیر صاحب سے خدمت کر رہے ہیں دربار شریف دولر شریف تقریباً پندرہ سال میں امامت خطابت کراتا ہوں آپ تین دوسرا تقریب بات یہاں جاری ہے اور اس شریف کی آپ کیا محسوس کر رہے ہیں درہاں بھائی ادھر تو سکون ہی بہت ملتا ہے نا اللہ کے ولیوں کے پاس آنا تو بہت سکون ہے اللہ کے ولی تو ایسے ہیں نا اللہ تبارک وطالعہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بھائی یہ جو نظام چل رہے ہیں میرے نیک بندوں کے ساتھ چل رہا ہے اس کے علاوہ تو نظام ہی نہیں چلتا اللہ تبارک وطالعہ کا فرمان ہے جب قیامت آئے گی نا سب سے پہلے اللہ تبارک وطالعہ اپنے نیک بندے اٹھائے گا اور قرآن پاک اٹھائے گا اس سے بعد پھر قیامت آئے گی یہ ولی جو ہیں ان سے سارا نظام چل رہا ہے پیر صاحب کی حدمت میں کوئی دو اشار نات شریف کے یا کوئی شیر کے آپ بیان کرنا چاہیں گے میں کہ پیر صاحب بنا در شیر لکھے ہویا جب سناتا ہوں میں آپ کو کہ ساڑھے جو کمالیہ کا حالات سے نا سید پیر شبیر آمد سے جان سے پہلے ادھر سب لوگ شیعہ تھے جب پیر صاحب گئے نا پیر شبیر آمد تو انہوں نے جا کے پورے کمالیہ کو رنگ لائے اس میں ایک مشہر کہتا ہوں کہ ساڑھے اجڑے سارا گلشن یار کسوریاں دا جیڑا کھل رہا پیر نظیرے انہا دے بزرگ ہیں سا پیر نظیر آمد سارا گلشن سارا گلشن یار کسوریاں دا جیڑا کھل رہا پیر نظیرے ساڑھے اجڑے دیس کمالیہ نو رنگ لائے پیر شبیرے تے ہون دی ہار فولدی کشبو اپنی حاجی پیر مشتاق منیرے آکھے 24 آکھے ساجد زہو 24 ساڑھا مرشد حاجی پیرے جی ناظرین یہ تھے وہ مریدین سید گرانے پہ تشریف لے کے آئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم کمالیہ سے مامو کانے بلکہ پورے پاکستان سے یہاں مریدین تشریف لے کے آتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم جہاں تشریف لے کے آتے ہیں تو ہمیں ذہنی سکون ملتا ہے ایسا گرانہ ہمیں شاید ہی کہیں ملے اسی کے ساتھ اپنے میز پان کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہی ہے 24 ایچڈی ٹی وی اللہ نگے پان